اسلام علیکم دوستو پاکستان میں چارل پونزی کو تو کوئی نہیں جانتا لیکن ڈبل شاک فراد، دھوکہ اور جھوٹ کا استہرہ بن چکا ہے ہماری آج کی سٹوری بھی انہی کرداروں کے گھرمتی ہے آگے چل کر میں آپ کو پونزی کے بارے میں بتاؤں گا دوستو پاکستان کے دارالحکومن اسلامباد کے سیکٹر ایف ٹین ون میں واقعہ اور شید مارکیز میں ویڈ زون کے نام سے جدید سہولیات سے اراثتہ سبزی فروٹ اور چکن کی شاپ بنائی جاتی ہے اس فلی ائر کنڈیشن شاپ میں تقریباً دس لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں دکان کے ملازمین ایک محسوس خوبصورت جونی فارم میں ملغوظ پڑھے لکھے لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو فری ہوم ڈبلی کی اور جدید کمپیوٹرائیڈ سسٹم بل کے ساتھ گھاکو کی حدمت میں پیش پیش ہیں اپنی روز مرہ کی ضروریات کے لیے سبزی پھل اور مرگی لینے والے لوگوں کے علاوہ بہت جلد اسلامباد کے ہوتیل اور ریسٹرانڈ نے بھی سرکاری نرخ پر یہاں سے صحیح داری شروع کر دی دکان کے اوپر فلیٹ میں اس دکان کے مالک شیخ صاحب قدر تھا جہاں وہ اپنے تین بیٹوں کے ہنڈا کاروبار کو دن دگنی راڑ دگنی ترقی کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اپنے ورکرز کے علاوہ چاروں باپ بیٹے اپنے کاروباری امور اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے تھے ان لوگوں کی رہائش بھی قریبی پوش ایریا میں اور یہ لوگ اپنی لگشی گاڑیوں میں گھر سے شاپ پہ آتے ہیں تھوڑے ہی عرصے میں کاروبار خوب پھیل گیا اور مارکیٹ کے دیکھر دکانداروں اور ایڈ پیٹ کے سیکٹرز کے رہاشیوں کے درمیان اور مالکان کے ساتھ اچھے تعلقات بن گئے کاروبار اس حد تک ترقی کر گیا کہ اس دکاندار نے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے روس کے صدر کو آموں کا تحفہ بھی بھیجوایا یہاں تک تو سب ٹھیک تھا مگر آگے کی کہانی میں آنے والا ٹویسٹ یقیناً آپ کو چونکا دے گا یہاں پر آ کر پونزی سکیمرز اپنا کام شروع کر دیتے ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پونزی سکیم ہے کیا پونزی سکیم مالی فراد کا ایک منصوبہ ہے جس میں پہلے سرمایہ کاری کرنے والوں کو منافع بعد میں سرمایہ کاری کرنے والوں کے پیسے سے دیا جاتا ہے پہلے سرمایہ کاری کرنے والوں کو منافع تو ملتا ہی ہے لیکن بعد میں سرمایہ کاری کرنے والوں کا پیسہ ڈوب جاتا ہے لفظ پونزی ایک اطالوی شہری کے نام کا حکرہ ہے جس کا پورا نام چارلس کارلو پونزی تھا یہ اپنے وقت کا مشہور کاربار اٹھاک اور تجارتی جہل ساتھ تھا 1920 میں چارلس پونزی نے اس فراد کی ابتدا کی جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں مشہور ہوا اس نے کاربار کے لیے عوام صرف 45 دنوں میں 50% 90 دنوں میں 100% منفق دینے کا وعدہ کر کے سرمایہ حاصل کرنا شروع کیا اور چند ماہ میں پونزی کی کمپنی کا سرمایہ 20 ملین ڈالر تک پہنچ گیا اس طرح آپ کو ڈبل شاہ بھی یاد ہوگا ڈبل شاہ کا نام سید سبتل حسن جو کہ پاکستان کے مشہور شہد گجرانوالا اور گجرات کے درمیان میں باقیہ وزیر آباد کا رہیشی تھا نیپ کے مطابق سبتل حسن ایک سکول ٹیچر تھا اور وہ نوکری چھوٹ کر کچھ عرصہ کے لیے دبائی گیا وہاں سے لاکھ روپے اکم آگر واپس پاکستان لوتا معاشرے میں اس کی عزت تو تھی ہی مقامی ذرائب لاکھ میں یہ بات پیرے بہت کرتی کہ اس نے اس کیم میں ابتدائی سرمایہ کارے کرنے والے شہد سو پرسن منافع کے ساتھ چند ہفتوں یا مہینوں میں پیسے ڈبل کر کے بھی دیئے وہ ایک آدمی سے رکم دے کر دوسرے کو دے دے کر آہستہ آہستہ اس نے رکم کی واقسی کا وقت بڑھانا شروع کر دیئے پھر کسی کو ڈبل منافع ملا اور کسی کو بلکل ہی نہیں دیئے دوزار ساتھ نے ایک صحافی میں اس پر آیا گروہ دیئے جس کے بعد نیب نے اسے گفتاد کر لیا پتا چلا کہ اس نے قریبی شہروں کے لوگ کو سات ارب روپے کا نقصان پر چلے ہزاروں افراد کو ان کی جمع پنجے سے محروم کر دیئے یہ الگ بات ہے کہ گفتاری کے بعد بہت سے بہت سے لوگ سے نامجات سہل داری سمجھے دائیں دکان کے مالکان کی طرف سے ساتھی دکانداروں اور موٹ بٹھ علاقہ مقین کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے بہترین عاموں کا ایک بہت بڑا آرڈر سعودی عرب روانہ کیا جا رہا ہے جو کہ کئی ہزار ٹن عاموں پر مشکل ہے جس کے لئے رقم درکار ہے چھے ہفتوں میں سعودی عرب عام پوائنٹ دے ہیں لوگوں کو چالیس لاکھ کی انویسنیز سے ساتھ دس لاکھ روپیہ منافع دیا جاتا ہے اور اس طرح چار ہفتوں میں کروڑ روپیہ مصوم لوگوں سے احتیال دیا ہے جب مقررہ طریق پہ لوگ اپنا منافع وما اصل رقم پہ لینے گئے تو پتہ چلا کہ شیخ صاحب رات کے ہندیرے میں دکان، دکٹر، گھر، پھالی کر کے فلکل روپوش ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تھی آج کی کہاں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ویڈیو میں